شیخ الاسلام صاحب لکھتے ہیں اس کتاب مہید ملاد النبی کے نام پر جو کتاب لیکھ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو اور خود اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسرے مقام پر کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیج کر بہت بڑا عیسان کیا ہے پتا یہ چلا کہ رسول کا دنیا میں آنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میری نعمت کو بیان کرو لہٰذا عید ملاد النبی منانا چاہے دیکھ رہے ہیں قرآن سے دلیل دے رہا ہے سامنے والا اب پڑھنے والا تو سجے گا یار بہت تو بڑی پوائنٹ نہیں بتا رہے ہیں قرآن کی آیت سے دلیل دے رہے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کے اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو تو اگر کوئی بارہ ربیل اول کو نبی کے اوپر تقریر ہو رہی ہے جلوس نکل رہا ہے نعرے لگ رہے تو کیا غلط ہے لیکن کوئی پلٹ کے یہ پوچھنے والا نہیں ہے مولوی صاحب آپ قرآن کی جس آیت کو کوٹ کر رہے ہیں اور جس سے آپ عید ملاد النبی کا ثبوت دے رہے ہیں کیا قرآن کی آیت اللہ کے نبی کے صحابہ کو پتا تھی کہ نہیں تھی اگر پتا تھی تو اللہ کے نبی کے صحابہ نے اس آیت کو دلیل بنا کہ عید ملاد النبی کیوں نہیں منائی اگر انہوں نے نہیں منائی تو اس کا مطلب اس آیت کا وہ معنی جو آپ لے رہے ہیں وہ صحابہ نے نہیں لیا ہے ہمیں قرآن اور حدیث پہ چلنا تو ہے لیکن ہمیں قرآن اور حدیث کی ایکسپلینیشن اس کی ڈیفینیشن بھی اپنے مند سے نہیں کرنی ہے بلکہ صحابہ کے حساب سے کرنی ہے